پڑھتے آگے آپ کو بتا دیں کہ بابا صدیقی حتیہ کانڈ سے ایک بار پھر چرچہ میں آئے گینگسٹر لورنس کو ہر کوئی ایک بڑا اپرادی مانتا ہے لیکن اس کے گاؤں کے لوگ لورنس کو اپرادی نہیں مانتے سٹوڈنٹ سے لے کر گینگسٹرز تک لورنس کے سفر کو جاننے کے لئے نیوز ایٹین کی ٹیم لورنس پشنوئی کے گاؤں دوتارہ والی پہنچی جہاں پر چوکانے والے خلاصے ہوئے آخر لورنس کی اصلی کہانی کیا ہے اس رپورٹ میں دیکھئے ایک چھاتر سے کنگ آف کرائیم کا سفر کیا تھا قصہ لورنس کیسے بنا گینگسٹر گاؤں والوں کی زبانی لورنس کی کہانی ساتنی آٹھنی کلاس میں پڑھتا تھا نا تب تک تو ہم نے اس کو یہاں دیکھا تھا لورنس پشنوئی چرائم کی دنیا میں اب یہ نام ایک ایسا کردار بن چکا ہے جس کے دب دبے کی دھماک سات سمندر پار تک سنائی دیتی ہے چرم کی دنیا کے اس آقا کا ایک آرڈر آتا ہے تو اس کے اشارے پر اس کے گرگے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو جاتے ہیں آج کے سمیے میں لورنس خوف کا دوسرا نام بن چکا ہے لیکن اس کی اصلی کہانی کیا ہے یہ جاننے کے لیے نیوز 18 کی ٹیم اس کے گاؤں پنجاب کے زلہ فازلکہ کے دوتا راوالی میں پہنچی ہائیوے سے گزرتے ہوئی ہماری ٹیم گاؤں کی ان گلیوں میں پہنچی جن گلیوں میں لورنس کا بچپن بھیتا تھا گاؤں میں گھستے ہی وہ کھیل کا میدان دکھائی دیا جس میں لورنس کھیلا کرتا تھا سابرمتی جیل میں بند کینگسٹر لورنس پر بھلے ہی مرڈر، فیروتی، ڈرکس اور ہتھیاروں کی تسکری کے کیس چل رہے ہیں لیکن اس کے گاؤں والے اسے کریمینل نہیں مانتے اور اس پر جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں وہ ایسا کہتے ہیں لورنس بشنوی کے گاؤں میں نیوز 18 پہنچا ہے گاؤں میں کس طرح کے حالات ہے لورنس بشنوی کا بچپن ان گاؤں کی گلیوں میں سے گجرا ہے ہم بات چیت کرتے ہیں گاؤں کے لوگوں سے گاؤں کے لوگ جو ہے مجود ہیں سر لورنس بشنوی کا گاؤں ہے ہاں جی تو کیسا لڑکا تھا بہت اچھا لڑکا تھا جی اور اچھے نیچر کا تھا اور کھیل کود میں بھی بہت اچھا تھا گاؤں میں گاؤں میں تو کبھی گاؤں میں کوئی بھی اس کی کبھی بھی کوئی اس کا اتنی ملے گی آپ کسی بھی گاؤں میں کسی بھی طرف جاؤ گے نا تو کوئی بھی آدمی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اس میں کوئی خرابی تھی بہت اچھا لڑکا تھا تو یہاں سے کب لاشت سمیں کب آیا تھا یہاں تو اس گاؤں میں لاشت سمیں تو بھئی ساتمی آٹمی کلاس میں پڑتا تھا نا تب تک تو ہم نے اس کو یہاں دیکھا تھا اس کے بعد جب چنڈی گر چلا گیا پڑھنے وہاں پہ تو کبھی کب آ رہی آتا تھا تو ایسا کیا ہوا کہ یہ گینگسٹر تک کا نام جھوڑ گیا اس کے ساتھ اس کا تو ہمیں پتا نہیں ہے کیسے جھوڑ گیا کیسے نہیں جھوڑ گیا ہم تو گمیدار آدمی ہیں یہاں پر بلکل ٹھیک تھا ہمیں تو بسیتہ نہ پتا ہے ہم تو ہم نے کبھی اس کو گلت تو دیکھا نہیں ہے اور باقی اندر بیٹھا ہے جیل کے اندر ہے وہ اس کے بعد بھی ہے کہ باہر سے کوئی بلیم لگا رہا ہے تو اس کا اب کیا کیا دا سکتا ہے اس گراؤنڈ ریپورٹ میں ہمیں یہاں دو باتیں ایسی پتا چلیں جو میڈیا میں غلط چل رہی ہیں پہلی یہ کہ لارنس کے پتا ہیڈ کانسٹیبل تھے اور دوسری یہ کہ لارنس کو اس کا پریوار ہر سال 35-40 لاکھ روپے خرچ کے لیے بھیجتا ہے گاؤں کے ہی رہنے والے ایک ویقتی نے بتایا کہ اس کے پریوار میں کوئی بھی پولیسمن نہیں ہے کامکندر دیشید کے لیے راشت کے لیے اپنے درم کے لیے لڑتا ہے نہ کسی سے فالتو بات کرتا تھا گامکندر اتنا اچھا اتنا سندر اتنا بھی کسی سے آپ کے تھوڑا تھا ہی بڑا مل گیا اس کے پیر چھتا تھا ہم یہ کہتے ہیں میں کہہ اس کا ایک سو بیس قلاب پہلی ہے خود کی لینلارڈ ہے کئی کہتے ہیں یہ وہ پولس میں تھا اس کا باپ اس نے پولس والوں سے کھایا اس کو کھایا کمہ کمہ کے یہ کوئی گلت بات ہے بلکل ہی بات ہے پھر بھائی صاحب ایک بات اور بتا رہے ہیں گام میں اس کا اچھا سوارت تھا اچھا تھا راشتیت کے لیے وہ پراندنی والوں میں درم کے لیے گاؤں میں گھستہی سامنے لال رنگ کی شاندار بلڈنگ دیکھتی ہے گاؤں والے اسے مہاتمہ شریص صاحب رام جی راہر کا مندر کہتے ہیں صاحب رام راہر لارنس کے پردادہ تھے گاؤں میں رہتے ہوئے لارنس روز یہاں آتا تھا اور سیوہ کرتا تھا لارنس کے چچیرے بھائی رمیش بشنوئی بتاتے ہیں کہ ان کے پوروجوں نے ایک گرنث لکھا ہے جس میں جنگلی جانوروں کو نہیں مارنے ہرے ورکشوں کو نہیں کٹنے اور صاف صفائی رکھنے کا سندیش دیا گیا ہے جس کو لے کر بشنوئی سماج آج بھی ان باتوں پر عمل کرتا ہے لارنس بشنوئی کے گاؤں کے اندر مجود ہیں چچیرے بھائی رمیش بشنوئی ہمارے ساتھ مجود ہیں بات چیت کرتے ہیں لارنس آخر گینگسٹر کیسے بنا رمیش جی کیا ایسا ہوا کہ آج لارنس بشنوئی کے ساتھ گینگسٹر نام جھٹ گیا سب سے پہلے تو میں نیوز ایٹین کا اب آر پر گٹ کرتا ہوں دنے بعد کرتا ہوں جو آپ میرے گاؤں دو تارہ وڑی میں آکے اور جو گراؤنڈ ریپورٹ ہے وہ سچائی جو ہے وہ لینے کے لیے اس لیے میں آپ کا بہت بہت آبار پر گٹ کرتا ہوں دیکھو جب راجنیتی چیز کے اندر آدمی جیسے الیکشن تھا تو الیکشن پھر وہ راجنیتی چل پڑی راجنیتی اندر جب سٹارٹ ہو چاہتا ہے کام تو اس کا قارن راجنیتی میں مانتا ہوں کہ راجنیتی تھی اور راجنیتی کے اندر وہ اس میں پھستا گیا دلدل کے اندر اور آج وہ کہاں پہنچ گیا تو جو بھی بات سنتے ہیں وہ میڈیا میں سنتے ہیں بھئی وہ کسی کو دمکی دے رہا ہے کیا دے رہا ہے یا تو اس کو پتا ہے یا بگوان کو پتا ہے اور ہم تو ہندوستان بھارت کے قانون میں بسواس رکھتے ہیں اور کوٹوں میں جو ماننی یہ کوٹیں ہیں ان پر ہمیں بسواس ہے ہم یہی آشا کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے انصاف اس بچے کو ملے گا لارنس کے چچےرے بھائی نے یہ بھی بتایا کہ لارنس اپنے پریوار کو ماتا ویشنو جانے کو کہہ کر گیا تھا لیکن اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا اور لارنس کو جھوٹے کیس میں پھسایا جا رہا ہے جیل میں رہ کر کیسے کوئی کسی کی ہتیا کروا سکتا ہے لارنس بشنوئی کے پروجوں کے مندر کے اندر ہم کھڑے ہیں تصویریں ہم آپ کو دکھا دیں یہ پوروج لارنس بشنوئی کے پروار کے جو پوروج ہے مہاتمہ شری صاحب رام جی جن کا یہاں پر سمادی ستھل مجود ہے اور ان کو مندر کی طرح پوجا جاتا ہے دوسری طرف یہاں پر ایک خاص بات ہے لارنس بشنوئی کے پروار کے پرووجوں کی طرف سے جو ایک گرنت کے لکھا گیا ہے جو آئی یہاں پر ششوبیت ہے یہاں پر مجود ہے یہ پورے گاؤں کے یہ تصویر ہے یہ لارنس بشنوئی کے پرووجوں کا مندر ہے جس مندر کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاؤں کے دوتارہ والی لارنس بشنوئی کے گاؤں دوتارہ والی کے اندر مجود ہے جو پچھلے کافی سالوں سے یہیں پر مجود ہے اور یہاں پر لوگ جو ہے مندر کی طرح اس کو پوچھتے ہیں لارنس بشنوئی کے پرووجوں کا مندر ہے جہاں پر لورنس بشنوی سمیں بیتاتا تھا ماتھا ٹیکتا تھا کہیں بھی آنا جانا ہوتا تو پہلے اس مندر میں جو ماتھا ٹیکتا تھا اس کے بعد جو آگے کا کام کرتا تھا سکول کا اگر بات کر لے تو سکول میں جانا ہو تو اس مندر سے ماتھا ٹیکنے کے بعد وہ آگے نکلتا تھا اپنی منجل کی طرف نکلتا تھا آج بھی جو اس مندر میں بشنوی سماج کے لوگ سیوا کرتے ہیں مندر کی طرح پوچھتے ہیں ان کے پروجیوں کی طرف سے لکھا گیا ہے جس میں سماج کے لوگ بتاتے ہیں کہ اچھی باتیں جو لکھی ہیں سماج کے پکش میں جونسی باتیں لکھی گئی ہیں ان سبھی باتوں کو لے کر آج بھی جو بشنوی سماج جو آج بھی مانتا ہے تو اس محول کے اندر جو ہے لورنس بشنوی اس گاؤں میں پیدا ہوا اور بڑا ہوا بابا صدیقی حتیقان میں لورنس گینگ کا نام سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر سے اس کا نام چرچہ میں ہے نیوز ایٹین کے لیے فازل کا سے پردیپ کمار کی ریپورٹ اور یار ایک چھوٹ اسے بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری ہے